بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مسلمانوں کا ماضی حال کی نصفت زیادہ روشن اور تابنات تھا مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر کئی سالوں تر حکومت کی مسلمان اپنے علم و فہم کی وجہ سے مشہور ہوئے آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے پانچ ایسے خاندانوں کی جنہوں نے قرآن عرض کے بیشتر علاقوں پر سالوں حکومت کی ان پانچ خاندانوں نے مختلف ٹائم پیریٹ میں مختلف علاقوں میں اپنی اپنی سلطنتوں کو نہ صرف آباد کیا بلکہ ایک لمبے ایسے تک شان و شکر سے حکومت کی پانچویں نمبر پر صرفی خاندان آتا ہے اس خاندان نے پندرہ سو ایک سے سترہ سو چھتیس تک ایران پر حکومت کی اس خاندان کا حکومتی مصد شیعہ اسلام تھا صفوی شیخ صفی الدین کی اولاد میں سے تھے صفوی حکومت کے سربراہ اسماعیل اول تھے جنہوں نے پندرہ سو ایک میں حکومت کی بنیاد کرتی اس سلطنت کا کل رقبہ اٹھائیس لاگ پچاس ہزار کلومیٹر سکیر تھا اس سلطنت کا داروی حکومت اسفہان تھا صفوی سلطنت کے کل گیارہ حکمران قابل ذکر ہیں جنہوں نے مختلف عرصہ تک حکومت کی ان میں اسماعیل اول نے دئیس سال تماثب اول نے چبون سال اسماعیل دوم نے اکیس سال محمد خدابند نے دس سال عباس نے بیالیس سال صفوی چودہ سال عباس دوم پچیس سال سلیمان اٹھائیس سال حسین بیس سال تماثب دوم درس سال اور عباس دوم نے چار سال حکومت کیا چوتھے نمبر پر مغلیہ خاندان آتا ہے مغلیہ حکومت برسگیر پاکو ہند میں مسلمانوں کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے اس کا قیام پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر نے رکھا زہیر الدین بابر ایک ترک منگول تھا جو امیر تمور کی پیڑی میں سے تھا پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر نے سنٹرل ایجیا سے برسگیر پر حملہ کیا اور سلطان ابراہیم لودی کو پانیپت کے مقام پر شکست دے کر سلطنت کا قیام کیا یہ سلطنت دنیا کی امیر ترین سلطنتوں میں سے ایک مانی جاتی تھی مغلیہ سلطنت کے چند حکمران یہ ہیں زہیر الدین بابر جنہوں نے چار سال حکومت کی ہمائیوں چھبیس سال اکبر پچاس سال جہانگیر پائیس سال شاہ جہان اکتیس سال رنگزیب آلمگیر اول پچاس سال قطب الدین تین سال معزد دین ایک سال فرقصیر چھ سال محمد شاہ رنگیلہ اٹھائیس سال آلمگیر دوم پانچ سال بہادشہ زفر انیس سال مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت دہلی تھا اور اس کا کل رقبہ تین اشارے دو میلین کلومیٹر سکیر تھا مغلیہ سلطنت کا اختتام اٹھارو سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ہوا اور انگریز پورے ہندوستان کے اوپر کابض ہو گئے تیسرے نمبر پر عباسی سلطنت آتی ہے جسے تیسری خلافت بھی کہا جاتا ہے عباسی سلطنت کو گولڈن ایج آف اسلام بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ سائنس لٹریچر اور میڈیا میں ترقی تھی عباسی سلطنت کا آغاز امیہ دور کے بعد سات سو پچاس میں ہوا یہ خلافت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد نے رکھی ان کا دارالحکومت بغتاد تھا عباسی سلطنت کا اختتام منگول سردار حلاکو خان سے شکست کے بعد بارہ سو اٹھاون میں ہوا عباسی سلطنت کے چند مشہور حکمران یہ ہیں عباسی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد عثمانیہ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے دوسرے نمبر پر بنو امیہ آتا ہے حضرت علی کے بعد کلفائراشتین کا دور ختم ہوا تو خلافت حضرت امیر معاویہ کے پاس آگئی جس سے بنو امیہ کے دور کا آغاز ہوا یہ خلافت اسلامی سلطنتوں میں سب سے بڑی تھی جس کا کل رقبہ ایک کروڑ پچاس لاکھ کلومیٹر سکیر تھا بنو امیہ نے چھ سو اکسٹھ سے لے کے سات سو پچاس اسوی تک حکومت کی ان کا دار الحکومت تمشق میں تھا بنو امیہ کے مشہور حکمران یہ ہیں امیر معاویہ جنہوں نے انیس سال حکومت کی یزید تین سال معاویہ بن یزید ایک سال مروان بن الحاکم ایک سال عبد المالک بن مروان بیس سال سلمان بن عبد المالک دو سال عمر بن عبد العزیز تین سال یزید ابن عبد المالک چار سال حاشم ابن عبد المالک انیس سال یزید دوم ایک سال مروان چھ سال بنو امیہ کے دور کے بعد بنو عواص کا دور شروع ہوتا ہے پہلا نمبر عثمانیہ خاندان کا ہے عثمانیہ سلطنت سب سے عظیم مسلم سلطنت تھی جو کہ تقریباً سات سو سال تک قائم رہی اس سلطنت کا دار الحکومت اناتولیہ تھا عثمانیہ سلطنت کا کل رقبہ باون لاک کلومیٹر سفیر تھا اس سلطنت کی بنیار عثمان اول نے رکھی ہے اس سلطنت کے چند حکمران یہ ہیں عثمان اول اورہن اول مراد بزاد اول محمد اول مراد دوم محمد دوم بزاد دوم سلیم اول سلمان اول سلیم دوم مراد تھرڈ محمد تھرڈ احمد اول مصطفیٰ اول عثمان دوم مراد چہارم ابراہیم محمد چہارم محمد فیفت اینڈ محمد سکست عثمانیہ سلطنت کا احتتام دوسری جنگ عظیم کے بعد انیس سو تئیس میں ہوا ان خاندانوں کے علاوہ کچھ اور مسلم حکمران تاریخ میں خاصے مشہور ہیں جن میں سلاہ الدین ایوبی امیر تیمور علاہ الدین خلجی شہاب الدین غوری احمد شاہ عبدالی محمود غزنوی سلطان محمد ٹیپو سراجو دولہ شامل ہیں مسلمانوں نے تقریباً تیرہ سو سال تک مختلف علاقوں پر حکومت کی آج مسلمان زوال پذیر ہے دعا اور یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد مسلمان متحد ہو کر کامیاب ہو جائیں گے آمین ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ